مہمان شخصیت مشہور ہونے والے حماد صافی کو آج دنیا جانتی ہے ان کی قابلیت، ذہانت، فکر اور شعور اور موٹیویشنل سپیچز نے دنیا کو حیرت میں ڈال رکھا ہے فخر پاکستان ہے مزید نہیں بتاؤں گی بلکہ آپ کو ان سے ملواؤں گی تو آئیے چلتے ہیں حماد صافی سے ملاقات کرتے ہیں موسیقی اسلام علیکم بہت شکریہ حماد آج آپ نے ہمیں ٹائنگ دیا اور آپ نے اپنی بڑی ٹوف سٹیڈیز میں سے ہماری لئے وقت نکالا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو ہے پاکستانی یوت آپ سے ہمارے توسط سے یعنی اور کے پلاتفارم سے بھی ملے تو سب سے پہلے تو ہماد مجھے یہ بتائیں کہ یہ ننے پروفیسر سے آپ مطبع ایک لکب آپ نے گیارہ سال کی عمر سے بھی بہلے پا لیا تو اتنی کم عمری میں جب بچے کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی زندگی کی سمت بھی تائیون کر لیا آپ نے مقاسد بھی تہہ کر لیا تو آپ کی ٹیلنٹ کو چینلائز کرنے میں کس نے کردار ادا کیا آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اٹ دی ایج او ایلیون میں نے اپنی جتنی بھی اپنی ایکٹیوٹیز ہیں یہ سب وغیرہ سٹارٹ کی اس کی میں سب سے پہلے ایک وجہ بتانا چاہوں گا وجہ یہ ہے کہ میری ٹیچر اکثر مجھے یہ بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی ہمارے نوجوان ہیں جتنی بھی ہمارے بچے ہیں اگر وہ بڑھنا چاہتے ہیں آگے اپنی زندگی میں اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ دیکھنا چاہتے ہیں یا کسی فیل میں کوئی کارنامہ سارا انجام دینا چاہتے ہیں so the best thing for them is that کہ وہ چھوٹی عمر سے ہی ایک بڑا خواب لے کے گھوئے چھوٹی عمر میں بڑا خواب دیکھنا اس کے لیے ہماری انکریجمنٹ کی گئی ہے جہاں پہ میں نے study کی جہاں پہ میں نے اپنے training کی سوپرکٹ پروگرام میں جہاں سے میں پڑتا رہا تو اسی میں ہماری انکریجمنٹ اسی بات پہ ہوتی تھی اپنے چھوٹی عمر سے بڑا خواب دیکھنا ہے اور بڑا خواب لے کے اپنے چلنے اور آگے بڑھنے اپنی زندگی میں تو اسی سپرکٹ پروگرام میں جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا میں وہاں پہ پڑھنے لگیا اپنی ایبیلیٹیز کے اوپر ہمارا کام ہونا لگیا تو ہمارے ٹیچرز ہوتے تھے مختلف جو پچوں کی ہر ایک پوائنٹ پہ یا کریکٹر بیلڈنگ کی یا پرسنیلیٹی بیلڈنگ کی ہر ایک جو پوائنٹ ہوتا ہے یا ہر ایک جو شاخ ہوتی ہے اس کے اوپر کام کرتے تھے تو اسی سپرکٹ پروگرام میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا اور وہی پر ہماری ایبیلیٹیز کے اوپر کام کرنا شروع کیا گیا اور صرف میں نہیں تھا میرے ساتھ کافی اور سٹوڈنٹ بھی تھے میرے کلاس میٹس تھے میرے کلیگز تھے ابھی بھی ہیں جو اسی چیزوں کے اوپر کام کیا جا رہے ہیں حماد آپ کے تعلق محمد ایجنسی سے یعنی فاتح کی علاقے سے آپ کا تعلق تو یہ اس بات کا ثبوت ہے اور میں دیکھ سکتی ہوں اتنے سارے ایوارڈز اور آپ کی یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹس میں آپ کی شیلز اور ایوارڈز کی بھرمار ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے علاقہ کوئی بھی ہو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بلکل کیا کہتے ہیں آپ اور آپ کی فیملی میں کس نے آپ کی ٹیلنٹ کو سب سے پہنے پہچانا بلکل دیکھیں آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے اللہم اقبال احمد اللہ علی بھی یہ فرماتے ہیں کہ ذرا نہ مہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں the thing we need is کہ اس کو پولش کرنا ہے باس ابیلیٹیز ہر بچے کے اندر موجود ہے ہر انسان کے اندر موجود ہے ہر نوجوان کے اندر موجود ہے اللہ نے اپنے اس قدرت کے کارہانے میں کسی کو بیکار نہیں بنایا بلکہ ہر انسان کو یا اپنی ہر ایک مخلوق کو ایک مقصد کے لئے پیدا کیا تو بس اس مقصد کو تلاش کرنا اس مقصد کو پولش کرنا اور اسی مقصد کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنانا یہ ہم سب کو اس چیز پر کام کرنا چاہے اور جہاں تک میری فیملی کی بات ہے تو مجھے سب نے الحمدللہ سپورٹ کیا میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا میرے بھائی بہنوں نے مجھے انکاریج کیا and definitely you need their encouragement and motivation کیونکہ آپ ایک مقصد کی طرف اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو آپ کا ایک ٹارگٹ ہے ایک گول ہے اپنی زندگی کا جو آپ سر انجام دینا چاہتے ہو لیکن پیچھے آپ کی سپورٹ نہ ہو آپ کے پیرنٹس کی طرف سے آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کے ٹیچرز کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں یہ انسان کو بہت بڑے لیول تک دیموٹیویٹ کرتی ہے لیکن ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس ڈی موٹیویشن کے باوجود بھی اپنے مقصد تب پہنچنے کے لئے محنت ضرور کرتے ہیں and definitely they gain whatever they want in their life تو ہمارت بچپن کیسا تھا آپ کا میرا بچپن نورمل بچوں کی طرح شرارتے بھی میں بہت کی اپنے بچپن میں اچھا لگتا تو نہیں آپ سے ملکے نہیں شرارتے بہت کی میرے بچپن میں ابھی بھی میں جب گھر جاتا ہوں تو میری بھائی کی بیٹیاں ہیں میری بتیجو جو ہیں ان کے ساتھ میں گھول مل جاتا ہوں ان کے ساتھ کھیلنا خودنا ان کے ساتھ پاتچیت کرنا ان کے ساتھ بیٹھ کے کارٹون دیکھنا تو یہ اسی ایکٹیویٹیز ہیں جو میں بھی بھی اپنے گھر میں کرتا ہوں اور یقینر میں جس دن میں گھر سے ہاتا ہوں تو یہ دیفینیٹلی جب بھی میں گھر جاتا ہوں واپس آتا ہوں تو میری امی کو مجھے کول آتی ہے اور وہ ایک ہی بات کہتی ہے کہ بیٹا آپ گھر سے چلے گئے گھر واپس خاموش ہو گیا یہ بات سب مجھے کرتے ہیں امی میری بہنیں میرے ابو سب مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ گھر سے نکلتے ہو تو گھر میں خاموش ہی چھا جاتی ہے یعنی اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنے کے لیے ایک مقصد ہونا بہت ضروری ہے ہماد یہ بتائیں کہ آپ خود موٹیویشنل سپیکرز ہیں لیکن آپ خود کس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں دیکھیں موٹیویشن کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں کچھ لوگ انسانوں سے موٹیویٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی انسان کی سٹوری اس نے پڑھی ہے کسی انسان کی زندگی کو اس نے پڑھا اور اس سے بہت زیادہ موٹیویٹ ہے اسے بہت زیادہ انسپائر ہوا میرے لئے جو سب سے بڑھ کر انسپیریشن ہوگی ہم سب کی بیسک انسپیریشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پیدای سے لے کر وہ پوری زندگی ہم سب کی لئے انسپیریشن ہے ان کے لائے بھی میرے لئے اور ہم سب مسلمان کے لئے لیکن اس کے علاوہ جو موٹیویشن کے لئے جو آئیڈیلز ہوتے ہیں لوگوں کے جو ان کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں تو گھر سارے اسے انسپیریشن ہے گھر سارے ایسے موٹیویشن ہے میرے جو مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں جن میں سے میرے پیرنٹس بھی ہیں میرے اپنے والد صاحب اس کے علاوہ میرے اپنے ٹیچرز ہیں ان کی لائف سٹوری جب میں ریالائز کرتا ہوں جب وہ مجھے بتاتے ہیں یا باقی سٹوڈنس کے ساتھ اپنی زندگی شیئر کرتے ہیں تو دیفنیٹلی میں بیٹھ کر سوچتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا عرصہ لگایا اتنی محنت کی اور اتنی محنت کرنے کے بعد آج یہ اس ٹیٹ تک پہنچ چکے ہیں تو یہ دیفنیٹلی میرے لئے بہت بڑی موٹیویشن ہے ٹھیک ہے حماد آپ کے ساتھ خوبصورت اور موٹیویشنل باتوں کا سلسلہ آج جاری رہے گا میں چاہوں گی کہ آپ مجھے وہ جگہ دکھائیں جہاں سپر کڈز جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور ہمارے مستقبل کو سامان رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور چلیں لیس گو انشاءاللہ انشاءاللہ جہاں ہیں وہ سارے بچے مطلب پاکستان کا ٹیرینٹ جو یہاں رہتا ہے انشاءاللہ بلکل تو آپ بھی اسی طریقے سے انہی بچوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں بلکل اس کے ساتھ والے روم میں میں رہتا ہوں باقی بچوں کے ساتھ اچھے تو یہیں انہی کے ساتھ سٹیڈی بھی کرتے ہیں انہی کے ساتھ ہوتا ہوں اصل میں ان کا روٹین اور میرا روٹین تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جس طرح میں پہلے آپ کو بتایا ابھی اگزیمنیشنز آ رہے ہیں تو بس اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا اپنا روٹین ڈیوڑٹ کیا ہوا ان سے اب باقی اٹھنا کھانا نماز پڑھنا یہ روٹین ہمارا باقی جو ہے سیم ہے سارا سیم ہے سارا تو ہماد یہ ہے آپ لوگوں کا سپرکیڈ ایریا بلکل یہ ہے ہماری سپرکیڈ کے لئے لیونگ ایریا رائٹ بسائیڈ یہ جو آفیس ہے یہ ایک طریقے سے میٹنگ کے لئے ہم نے ارینج کیا ہے اگر سٹاف کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے یا اگر میرے کوئی کے ساتھ ہیں یا اگر ہمارے سٹوڈنس کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ جگہ ہم نے ارینج کیا ہے یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اگر بیچ میں ملٹی میڈیا کا کوئی یوزیج ہوتا ہے تو پروجیکٹر سکرین بھی ہم نے یہاں پہ اویلیبل کیا ہوا ہے تو اس ہی کے طرح ہماری میٹنگ سے ہوتی ہے یا جتنا بھی آن لائن کوئی سسٹم ہوتا ہے یہی سے بیٹھے چلاتے ہیں اچھا سوپر کیٹس کو آپ ان کے کن کن ایریا پہ کام کرتے ہیں کون کون سی سکلز ہیں جن کو پولش کیا جاتا ہے بلکل سوپر کیٹس کی کاغنیٹیف ابلیٹیز پہ کام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ پرسنیلیٹی بیلڈنگ اور کریکٹر بیلڈنگ پہ کام کیا جاتا ہے اور جو سب سے بڑا پوائنٹ ہے وہ ہیں ان کی کمیونکیشن سکلز کہ آپ اپنا میسیج ڈیلیور کیسے کرتے ہو اور آپ میسیج ریسیف کیسے کرتے ہو اور اس کے جتنی بھی چاروں میتھڈز ہیں جو نیچنل میتھڈز ہیں ہمارے بولنے کے لکھنے کے سننے کے اور پڑھنے کے ہیں تو ان چاروں میتھڈز کے اوپر کام کیا جاتا ہے اچھا ویسے تو آپ لوگ کی ٹیچرزوں کے آپ خود بھی یہاں پڑتے ہیں تو آپ کو بھی کہا جاتا ہوگا کہ اپنے ساتھیوں کو آپ جو ہیں تھوڑا سا لیکچر وغیرہ دیں تھوڑا موٹیویٹ رکھیں اکسر ایسا ہوتا لیکن موسٹلی میرا بھی فوکس ہوئی اپنی پریپریشنز پر اپنی اگزیمنیشنز کی لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ان کی کوئی پریزنٹیشن بنانا ہوتی ہے یا اگر کوئی ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے لئے تھوڑی سی ہلپ آگر ان کو چاہیے تو یہ ڈیفنیٹلی مجھ سے پوچھتا ہیں اور میں اگر کوئی ریول بیسٹ کہ میں ان کی مدد کر سکھوں حماد یہاں پہ میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کے کون کون سے علاقوں سے بچے آتے ہیں یہاں پہ مختلف علاقوں سے اب بھی جو ہمارے پاس بچے ہیں ان میں سے سندھ کے بھی موجود ہیں کے بھی کہ میرا خود اپنا تعلق پشاور سے اس کے علاوہ کوہستان سے بھی ہے ہمارے پاس ایک بچہ احسان اللہ نام ہے اس کا اس کے علاوہ اسلامباد کے یہاں پہ جو اپنے جو رہائش کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے موجود ہیں اس کے علاوہ ابھی چونکہ ابھی ہم نے سٹارٹ کی ہے ریسنٹ میرے خیال سے ون منت ہو گیا تو ابھی بھی جو ہیں کیوریز آ رہی ہے بچے جو ہیں وہ پا رہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں تو مختلف جگہوں سے آتے رہتے ہیں کوئٹہ سے بھی وزٹس ہوتے ہیں بلوچستان سے پنجاب سے بھی وزٹ ہو رہے ہیں اور پورے پاکستان سے وزٹ کرتے ہیں بچے آپ لوگوں کو اور کیا ارادہ ہے کہ اس انسٹیٹیوٹ کو کتنا مزید جدید بنانا ہے ہم نے جو مین فوکس ابھی میرے ٹیچر کا ہے جو سی او اے اس ادارے کی اس کو اور بھی ڈیجٹالائز کریں آن لائن جو ہیں اپنی سرویسز کو پروائیڈ کریں اس کے علاوہ جو آج کل کے دور کی جتنی بھی نیڈز ہیں چاہے وہ ڈیجٹل دنیا کی ہیں یا چاہے فزیکل ڈیوائسز کی شکل میں ہیں یہ چیزیں بھی ان میں انکلوڈ کریں تاکہ ہمارے نوجوان جو ہیں چلو فزیکل پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل خود کے ساتھ ساتھ وہ جتنی بھی ڈیجٹالائزیشن ہے اس کے ساتھ بھی کنیکٹڈ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا سب استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا یوزیج کیسے پروپر کیا جائے اور اس کے علاوہ یا ڈیجٹالائزیشن کے تھروں انٹرنیٹ کے تھروں آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو بینیفٹ پہنچا سکتے ہیں اپنی فیملی کو اپنے اردگرد کے لوگوں کو یہ چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں اور فزیکل ڈیوائسز کا جو یوزیج ہے چاہے اس میں موبائل فون ٹیکنالوجی ہو گئی یا اس کے علاوہ ڈرون ٹیکنالوجی ہو گئی یا ایرون آٹکس ہو گئی یا ایرون موڈلنگ ہو گئی وہ چیزیں بھی اس میں ابھی بچوں کو سکھانا سٹارٹ کر رہے تاکہ بچے ان چیزوں کے ساتھ بھی اٹیچ رہے ایز اہو بھی یا ایز اپروفیشنل سکل اس میں پارٹیپیٹ کر سکیں یوت کو لیٹ کرنے کے حوالے سے کوئی پرگرام یوت کو لیٹ کرنے کے حوالے سے پاکستان میں تو یوت ہی زیادہ ہے تو انیچ آئیں گے کہ آپ پولٹکس میں آئیں لیٹ کریں ابھی اس پہ میں نے کوئی سوچا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اگر کچھ ہوا یا اللہ نے بھوکا دیا تو ضرور ایل ٹرائے انشاءاللہ چلے ہم آدھ آپ سے اور بھی گفتگو کرتے ہیں اور آپ کی اونیورسٹری کو وزید کرتے ہیں ہم آدھ آج کل آپ کے پاکستان میں فیوری پرسنالٹی پاکستان مولانا تاریخ جمیل صاحب ان کو میں بہت عرصے سن سننا ہوں اور پڑے شوک سے میں ان کو سنتا ہوں بہت کچھ سیکھنے کمالتا ہے ان سمجھے انا تاریخ جمیل سے آپ اسپائے رہے ہیں آپ اس کے عرصے روال موڈل ہیں بلکل آسان اکم جی والیکم اسلام عمر صاحب آج ہم یہاں پہ ہیں بیکاوز آف حماد کیونکہ حماد آپ کے انسٹیٹیوٹ کا ایک وہ ہیرہ ہے جو اب پاکستان کی پہچان بھی ہے تو حماد کے بارے میں آپ بتائیں کیسے سٹوڈنٹ ہیں ایک سٹوڈنٹ جو ہے اس کے اندر خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بائی برت ان کے اندر کچھ ایسی نیچرل قوالٹیز ہوتی ہیں جس کو ہم لینگویج کی ٹرمنالوجی میں ریسیپٹیف پاورز اور ڈسکرپٹیف پاورز کہتے ہیں یہ وہ سکلز ہوتی ہیں جو ایک سٹوڈنٹ کے اندر خداداد طریقے سے ہوتی ہیں اور پھر وہ ان کے لیول کے مطابق ہوتی ہیں کچھ سٹوڈنٹس میں کم ہوتی ہیں کچھ سٹوڈنٹس میں زیادہ ہوتی ہیں کچھ سٹوڈنٹس اس کو زیادہ ریسیف کر پاتے ہیں کچھ سٹوڈنٹس ان کو کم ریسیف کر پاتے ہیں تو حماد میں اس کو تب سے جاندہ ہوں جب سے یہ نو سال کا تھا تو تب سے ہی has been one of the most intelligent one of the most research oriented and a thinker type of student جو کہ ہمیشہ سے اس کی یہ سوچ رہتی تھی کہ کس طریقے سے وہ perform کرتا رہے وہ participate کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی contributions کو 110% کر کے شو کرتا رہے تو ہمیشہ سے کچھار کریں ہمیشہ سے سارے اس کے لئے لئے کئی君 سے کچھر آمین اس کے لئے دیکھے دیکھنا اس کے لئے اس میں دکھے 중 Bou Brazil ایک پیشی کال کب بن طریقION ieleau کوفون Wir on یہاں بچوں کی صلاحیتوں کو مزید نکھار رہے ہیں اور بہت ایک اچھا کام کر رہے ہیں پاکستان کے لئے بھی یہ آپ کی ایک کانٹریبیوشن ہے چزاکاللہ خیل حماد آپ کی انسپریشن اقبال ہے اتنی کم عمری میں اقبال کو پڑھنا اور سمجھنا خاصا مشکل ہے آج کی نوجوان نسل تو اقبال کو پڑھتی ہی نہیں ہے تو آپ کے لئے کیسے ممکن ہوا دیکھیں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ان سے میری انٹرڈکشن تو کافی پہلے ہوئی تھی سکولز میں ہم سب بچے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں شاعر مشرک ہیں اس تاریخ کو پیدا ہوئے اور بس اتنے انٹرڈکشن ملتا تھا سکول میں اور میرے خیال سے ابھی بیت نہیں ملتا ہے لیکن سپرکٹ پرگرام میں جب ہم پارٹیسپیٹ کرنے لگے ہیں تو ہمارے جو تیچرز تھے انہوں نے مجھے پر علامہ اقبال مطلب کے بارے میں سکھایا جے میں گے اور ان کو اپنو پر کم کاری خیال روز سمجھاتے گئے اللہ میں اقبال لحمت اللہ علیہ کے کلام کے بارے میں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنے کلام کے ذریعے میں اس دور میں جو مسلمان تھے انہوں سب کو یونائٹ کیا انہوں سب کو کھٹا کیا اور اس حد تک ان کو موٹیویٹ کیا اس حد تک ان کو انسپائر کیا کہ وہ مسلمان جو نبی سال انگریزوں کی غلامی میں رہ چکے تھے وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ پاکستان جیسے قزیم و شان ملک بنا لیتے ہیں تو یہ ان کے کلام کی ایک بہت بڑی خاصیت ہے اور انڈیفینیٹلی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے یہ بات میں ہمیشہ جب بھی اللہ میں اقبال کی بات کرتا ہوں تو یہ بات میں ضرور انکلوڈ کرتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے ان کا کلام اتنا پریصرار اتنا سٹرونگ اس لیے ہے کیونکہ وہ قرآن و سنت کے علاوہ اور کسی چیز پر انہوں نے کبھی بات نہیں کی اللہ میں اقبال اللہ علیہ کا پورا کلام آپ اٹھا ہے وہ خودی کی بات کریں گے اچھا خودی کی جب آپ depth میں جائیں گے اس کو سمجھیں گے تو دیفینیٹلی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ کسی بھی غلط حرکت کو نہیں کرتے کوئی بھی گناہ نہیں کرتے کوئی بھی غلط کام نہیں کرتے اللہ سے ڈر رکھتے ہوئے دیفینیٹلی یہ concept ہے خودی کا تو یہ اللہ میں اقبال لحمت اللہ علیہ کی کلام کی سب سے بڑی inspiration میرے لئے تھی کہ وہ پیشٹ کرتا ہے قرآن و سنت بار ایون اللہ میں اقبال بھی یہ challenge کرتے ہیں ایون وہ اس حد تک کہتے ہیں اللہ میں اقبال کہ اگر میرے کلام میں قرآن و سنت کے علاوہ اور کچھ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائمت کے دن آپ مجھے اپنی دیدار سے محروم کر دیجئے گا اس حد تک اللہ میں اقبال امت اللہ علیہ کیا چکے ہیں اچھا حماد آپ کو اقبال کا کونسا کلام پسند ہے وہ آپ ہمیں اور ہمارے ویورس کو سنائے اور پھر ہم مجھے اس کی ریزن بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیوں اتنا inspire کرتا ہے بلکل دیکھیں اللہ میں اقبال لہمت اللہ علیہ کا کلام تو بہت وسیع و عریض ہے اور میں نے ابھی تک نہیں پڑھا ان کو اتنا نہ ہی مجھے ان کے کلام کی اتنی understanding ہے اتنی سمجھ ہے لیکن ایک جو شیر ہے اللہ میں اقبال لہمت اللہ علیہ کا وہ میرے ٹیچر کو بھی ذاتی طور پر بہت اچھا لگتا ہے اور اس شیر میں جو اللہ میں اقبال لہمت اللہ علیہ بات کرتے ہیں کہ خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر خدا اگر دل شناز دے تو اس کو سکوت لالہ گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر اور اس کو پسند کرنے کی جو پیچھے understanding ہے جو راز ہے یہ اصل میں جاوید نامے کا یہ شیر ہے اللہ میں اقبال نے مطلب ہے لیکن جب ان کے بیٹے جاوید اقبال باہر گئے تھے پڑھنے کیلئے تو اللہ میں اقبال نے ان کو یہ ایڈریس کرتے ہوئے کہ آپ بشک باہر کے کیوں نہ ہو لیکن وہاں کی جو وہاں کا جو ایرہ ہے وہاں کی جو دنیا ہے وہاں کی جو صبح ہے وہاں کی جو شام ہے وہ آپ سے بلونگ نہیں کرتے تو اس ملک میں رہ کر ایسا کچھ کر کے دکھاؤ کہ یہ جتنی بھی وہاں کا زمانہ ہے یا وہاں کی جو صبح و شام ہے یہ آپ کے نام پر ہو جائے اور اس میں یہ جو لاسٹ سرنزہ ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام پیدا کر اور ان دس سرنزہ اللہ میں اقبال ٹاکس آبارڈ کہ آپ نے وسائل پر بلیو نہیں کرنا جو کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل ہماری یود کے ساتھ کہ وہ اپورچونٹیز کے اوپر وسائل کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا اچھا سکول جانے کی مطلب ہماری احسیت نہیں ہے یا اچھے ادارے سے پڑھنے کی ہماری حیثیت نہیں ہے یا ہمارے پاس انٹرنیٹ کا ایکسس نہیں ہے یا ہمارے پاس بکس کا ایکسس نہیں ہے یا لائبریریز کا ایکسس نہیں ہے یہ گلے شکویں نورمل ہمارے مواشرے میں ہوتے رہتے ہیں تو فائننشل پروبلمز لوگ ظاہر کرتے ہیں تو اللہ میں اقبال اس بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے اس پر یقین نہیں کرنا آپ نے وسائل سے ہٹ کر بیونڈ آپ نے وسائل سے نکلنا ہوگا اور ڈیفینیٹلی یہی دنیا کا قانون ہے کہ آپ زمانے سے آپ کو نکلنا ہوگا آپ نے مقاں اور زمان میں یہ جو یقین ہوتا ہے زماؤ مقاں سے اس سے آپ نے خود کو آزاد کرنا ہوگا تب آپ جا کے زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہو تو یہ ایک کانسپٹ ہے اللہ میں اقبال نہیں مطلب لے لے کر جو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اچھا حماد آپ سٹیسپائر ہیں ہمارے انسٹیٹوٹ میں جو اقبال پڑھایا جا رہا ہے وہ انف ہے ہماری یوت کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے جو ہم اقبال نے تو یوت کو شاہین سے کمپیر کیا لیکن ہماری یوت جو شاہین ہے اقبال کی وہ اقبال سے کجانتی نہیں ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی انسٹیٹوٹ چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا چاہے وہ گورنمنٹ ہو وہ اس لیول پر اقبال کی پروموشن نہیں کر رہی لیکن ہم اس ملک کو بنایا تھا لا الہ الا اللہ کے بنیاد پر نہیں ہے کوئی لائکے بادت کے مگر اللہ لیکن ہم اس ملک کو ٹوٹلی اپوزٹ ڈیریکشن میں لے کے جا رہے ہیں پچھلے ستر سالوں سے ہم اپوزٹ ڈیریکشن میں اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں تب ہی ہمیں اتنے مسائل فیس ہو رہے ہیں اتنے پروبلمز فیس ہو رہے ہیں اور اللہ مارکبال نے اگر ہم بیچ میں سے نکال دے تو یہ تو پاکستان کی نظریاتی جنوں کو ہی آپ نے کار دیا تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو اللہ مارکبال نے مطلعہ لے کے کلام کے بغیر how do you expect کہ ہم پاکستان کو ایک بڑے لیول تک پہنچا پائیں and the reason for that I've already said that کہ ان کا کلام بیشت کرتے ہیں قرآن و سنت پر تو جب آپ قرآن و سنت کو ہی چھوڑ دو تو آپ کس طریقے سے ایکسپیکٹ کرتے ہو ہمارے نوجوانوں کو یا ہمارے لوگوں کو کہ وہ ترقی کرے اور وہ آگے بڑھ سکے اپنی زندگی میں موسیقی اچھا ہمارے پڑھنے کے علاوہ آپ ہی کیا ایکٹیو ڈیز ہیں کیا ہو بیز ہیں پڑھنے کے علاوہ سپورٹس میں بھی میں شوک رکھتا ہوں کرکٹ وغیرہ میں فوٹبول وغیرہ میں کیا سب سے زیادہ اچھا کھیل دیتے ہیں میں کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں وہ پروفیشنل دیول پہ نہیں کھیل سکتا لیکن وہ ہی چو ہم پچپن سے کھیل تیارہے ہیں انہی طریقوں سے ہیں اس کے علاوہ فوٹبول کھیل لے کا بھی بہت چھوک ہی مجھے تو اکسا ٹائم ملتا ہے تو میں ضرور پارٹسپیٹ کرتا ہوں کھانے کا شوک ہے آپ کو ہاں پہلکل کہہ سکتے ہیں کھانے کا شوک رکھنا یہ عام بات ہے عام بات ہے کیا زیادہ پسند ہے؟ کھانے میں وہی ٹپکل پشاوری پاکستانی جتنی بھی کھانے اس کے علاوہ پشاور کے چپلی کباب وغیرہ اور یہ بڑے کا گوشت جس طریقے سے کڑائی بنائی جاتی ہے پشاور میں ہمارے کلچرل طریقے سے ہے تو یہ چیزیں پر مجھے بہت اچھی لگتے ہیں اور پاکستان میں دکھا جائے تو جو ہمارا دیسی کھانا پکتا ہے پاکستان کے ساتھ تو وہ چیزیں پھر مجھے کھانے میں اچھی لگتے ہیں تراثل کرتے ہیں؟ مطلب غمدنے پھرنے کا شوق ہے؟ تراثل تو ہم کرتے ہیں یہاں پہشلے سال سالوں سے پورا پاکستان تراثل کرتے ہیں وہ تو آپ نے موٹیویشنل سپیکنگ کے لئے کرتے ہیں اکثر اپورچنیٹی ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہم تراثلی بھی کرتے ہیں اگر کشمیر گئے ہم تو دیفنیٹلی ہم کشمیر گئے پروگرام وغیرہ بھی کیا اس کے علاوہ اگر ٹائم بچا مل جاتا تھا تو ہم دیفنیٹلی وزیٹ بھی کرتے تھے سیر بھی کرتے تھے کشمیر میں اچھا حماد آپ موٹیویشن ایک فرام کر رہے ہیں اپنی سپیچز سے آپ کے نزدیک سکسس کیا ہے کامیابی کے لئے ہی لوگ خود کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو آپ کیا لگتا ہے کہ کیا چیز جو ہے وہ اگر آپ کو حاصل ہو جائے تو آپ کامیاب ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی کی کوئی حد نہیں ہے انسان چاہے جتنا بھی کچھ کر لے اپنی زندگی میں اس کا آخری نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے بھی ہمیشہ ایک لیول ضرور موجود ہوتا ہے جس تک ہمیں پہنچنا چاہیے تو سکسس ڈس نوٹ ایو لیمنٹ کامیابی کی کوئی حد نہیں ہے جتنا آپ پرفارم کر سکتے اپنی زندگی میں اتنا ہی آپ پرفارم کرتے جاتے ہیں جتنی آپ کی صلاحیت ہوتی ہے جتنا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے اس لیول کے مطابق آپ پرفارم کرتے اپنی زندگی میں کامیابی کا کوئی حد نہیں آپ جتنا پرفارم کر سکتے اپنی زندگی میں and you do your best that is all آپ کو لگتا ہے کہ فارمولا کیا ہوتا ہے آپ کی کیا ریسپی ہے کامیابی کی یہ چیزیں اگر انسان میں ہوں تو definitely he will be successful کامیابی کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ آپ کی نیت ہے کوئی بھی کام آپ کرتے ہو تو اس سے پہلے آپ کی نیت نیت پر ہی depend کرتا ہے جتنی صاف آپ کی نیت ہوگی اور جتنی اخلاص ہوگا جتنا آپ کی نیت میں اتنا آپ کی کامیابی جو ہے وہ اونچی ہوگی اتنی آپ کی اروج اونچی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ انم الاعمال بن نیاد آپ کے عمال کا جو طالق ہے وہ نیت کے ساتھ ہے تو جتنی آپ کی نیت صاف ہوگی اتنی آپ کو کامیابی اللہ تعالی عطا کرتا ہے اچھا حماد ماشاء اللہ میں نے آج آپ کے ساتھ دن گزارا آپ ایک بڑی ہی سلجھے انسان ہیں آپ کی قابلیت اور ذہانت کے علاوہ آپ نے دنیا اور دین دونوں کو بڑا بیلنس لے کے آپ چل رہے ہیں تو اس کو کیسے کر لیتے ہیں دیکھیں دنیا کے ساتھ دین کو چلانا اور اپنے اندر یہ کیا پیویلٹی پیدا کرنا کہ آپ دنیا کے جتنی بھی آپ کے کام ہیں چاہے آپ کے پڑھائی ہے چاہے آپ کا کاروبار ہے دیفینٹلی دین سے ہٹکا تو آپ کر ہی نہیں سکتے اسلام کے اگر ہم بات کریں تو ہم اکثر کہتے اسلام اسلام ایک مذہب نہیں ہے بلکہ ایک دین ہے دین سے مراد کہ اسلام زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ ہے آپ کاروبار کرتے ہو اسلام آپ کو کیا کہتا ہے کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے اسلام کے پوائنٹ اور فیو سے دیکھو تو کاروبار کرنے کا طریقہ دھوکا نہ کرو جھوٹ نہ بولو اور دو نمبر جو ہے کپڑا یا دو نمبر کوئی آپ کی کالیٹی مٹیریل ہوتا ہے وہ نہ بیچو ملاوٹ نہ کرو یہ چیزیں اسلام ہم اسے کھاتا ہے تو ہمارا دین ہے اسلام وہ ہم اسے کھاتا ہے کہ آپ کس طریقے سے دنیا میں رہ کر اور دنیا کے کام کرتے ہوئے آپ دین کے ساتھ اٹیش ہو سکتے ہو چاہے آپ کی سٹڈیز ہو چاہے آپ کا کاروبار ہو چاہے آپ کسی سے اٹھتے بیٹھتے ہو آپ کا ملنا جھلنا ہو آپ کا باہر واک کرنا ہو ٹوریزم کے لئے جانا ہو آپ جو کچھ بھی کرتے ہو اسلام آپ کو سکھاتے کیے چیزیں آپ نے کس لیول پر کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے اچھا سوشل میڈیا کی استعمال کرتے ہیں میں پرسنلی نہیں کرتا ہوں صرف یوٹیوب کی حد تک یوٹیوب گوگل وغیرہ بھی استعمال کرتا ہوں جب مجھے کوئی چیز سرچ کرنی ہوتی ہے کچھ پڑھنا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے تو میں اس کے لئے یوز کرتا ہوں اچھا ہماری یوٹ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے یوٹ کو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو تبدیل کر پائیں ہم پاکستان کو آگے لے پائیں ہم پاکستان کی اچھی تصویر پوری دنیا کو دیکھا سکیں جو پشلے ستر سالوں سے ہم نہیں کر پا رہے اور صرف پاکستان کی نہیں بلکہ اسلام کی ہم اچھی تصویر پوری دنیا کو دیکھا سکیں پچھلے بیس پچیس سالوں میں جو ہوا ہم مسلمانوں کے ساتھ اور جو پکچر ہماری پورٹرے ہوئی پوری دنیا میں that is very negative تو اگر ہم نے اسے پوزیٹیف میں کنورٹ کرنا ہے اور جس کے ساتھ ہماری کامیابی بھی ریلیٹیڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور سنت کو سمجھنا شروع کریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ وہ اپنی زندگی انہوں نے اپنی پوری زندگی میں یا اپنی ڈیلی بیسز کے لائف میں وہ کیا کرتے تھے ان کے سنت کیا تھی اگر ہم اس چیز کو پکڑیں اور ہمارے نوجوان اس چیز کا شوق پیدا کریں کہ وہ اٹھتے کیسے تھے وہ بیٹھتے کیسے تھے وہ باتشیت کیسے کرتے تھے ان کا ملنا جلنا کیسا تھا وہ وہ وقت کیسے بتاتے تھے گھر والوں کے ساتھ ان کے کیا معاملات پڑوشوں کے ساتھ کیا معاملات دوستوں کے ساتھ کیا معاملات رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات غریب لوگوں کے ساتھ کیا معاملات اور رحم کرتے تھے انہوں نے کبھی کسی کو سخت الفاظ نہیں کہے کبھی کسی کو جھوٹ جھوٹ انہوں نے کبھی نہیں بولا کبھی مزاق میں بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہم بچپن سے یہ چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں تو اگر ہمارے نوجوان اس چیز کا شوق پیدا کرے اپنے اندر اور قرآن کو سمجھنا شروع کرے اس کے لئے ہمیں ایک استاد کی ضرورت پڑے گی اس کے لئے ہمیں ایک ٹیچر کی ضرورت پڑے گی خود سے تو ہماری لیول اتنا نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ پائیں تو اگر ہم ان چیزوں کو پکڑے اور ان کی بیسس پر ہم اپنی زندگی کو سپینڈ کرنا شروع کرے تو دیفنیٹلی آپ زندگی کے جس فیلم میں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی عطا کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ انڈریٹلی پاکستان کی اور اسلام کی خوبصورت تصویر پوری دنیا کو دکھا پاؤ گے بہت شکریہ حماد مجھے بہت مزا آیا آج آپ کے ساتھ اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا نہ صرف میں اسی چھوٹی سی عمر میں ایک بہت ہی میچور سوچ کے حامل شخصیت سے ملی بلکہ آپ نے مجھے اس انسٹیٹیوٹ جہاں پر آپ جیسے ہیرے تراشے جا رہے ہیں اور پاکستان کے ٹیلنٹ کو سامنے لائے جا رہا ہے وہاں کے وزٹ کا بھی آپ نے مجھے موقع دیا بہت شکلیا اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پرگرام کا وقت قتم ہوا اپنی قیمتی آراز سے آگاہ کیجئے گا مجھے اپنی ہوسٹ نوشن تاریخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ